بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل اولیاء پاکستان پہ ہم آپ کو خوش حمدیت کہتے ہیں حضرت خاجہ پیر حافظ عبدالعامان نقشبندی رحمت اللہ علیہ آٹھ چون اٹھارہ سو اٹھانوے حضرت حافظ عبدالکریم نقشبندی کے گھر راولپنڈی میں آپ کی پیدائش ہوئی آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے گھر میں ہی اپنے والدے گرامی سے حاصل کی اور دنیاوی تعلیم کے لیے اسلامیہ ہائی سکول اٹھالپنڈی میں داخل ہو کر تعلیم حاصل کرتے رہے بعد ازا علوم دینیا کے حصول کے لیے مختلف مدارس میں مختلف علماء کے سامنے زانوے تلمز تہہ کر کے صرف و ناف اور دیکھر بنیادی کتابیں پڑھتے رہے جامعہ نمانیہ لاہور میں داخل ہو کر علوم دینیا کی تکمیل کا فریضہ انجام دیتے رہے بعد ازا مدرسہ دیوبند میں مولوی محمود الحسن اور انور شاہ کاشمیری سے فقہ و عدیس کی تعلیم حاصل کر کے سنت سے ممتاز اور دستار فضیلت سے سرفراز ہوئے آپ اپنے والد اگرامی حضرت حافظ عبدالکریم نقشوندی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت سے مشرف ہوئے اور انہی سے خرقہ خلافت پا کر صاحب ارشاد ہوئے آپ انتہائی ترجہ کے نیک صیرت متقی و پریزکار عابد و زاہد عالم باعمل اور باروب شخصیت کے مالک تھے قرآن کریم نہائیتی خوش اعلانی سے پڑھتے تھے جب آپ علوم دینیا کی تکمیل کے بعد واپس اب عدقہ شیف راول بندی پہنچے تو آپ کے والد اگرامی نے آپ کو قرآن مجید کا ترس دینے کی ذمہ داری آپ کو سومت دی سفر حج بیعت اللہ شریف سے پہلے اکسو روکات حج کا ارادہ اور مدینہ پاک کی زیارت کا شوق دل میں جوش مارتا مگر پاپا سے عدب اپنے اس ارادے کا اظہار اپنے والد اگرامی کے سامنے نہیں کیا جس وقت آپ نے حج پہ جانے کا پورام اپنے والدین کی اجازت سے بنایا تو روانگی سے ایک رات قبل حضرت خج حافظ عبدالکریم اکشبندی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں رونگ فروز ہیں اور اسی مجلس میں آپ بھی اپنے والد اگرامی کے ہمراہ حاضر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت اور شفقت سے آپ کو بھلایا اور فرمایا کہ خوش آمدی جلدی اور ساتھ ہی آپ کے والد اگرامی حضرت خاج حافظ عبدالکریم سے ارشاد فرمایا کہ ان کو ضرور پیج دو بس خواب کا دیکھنا تھا کہ اگلے روز آپ کے والد اگرامی نے آپ کو بخوشی اجازت دے کر حج بیت اللہ شریف زیارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے روانہ فرما دیا حج بیت اللہ شریف اور زیارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر مصر شام عراق پغتاد پسرہ تمش اور بیت المقدس بھی تشریف لے گئے اور وہاں پر انبیاء اکرام صحابہ اکرام اہل بیت و اتھار و دیکر اولیاء اکرام کے مزارات پر حاضر ہو کر ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے اللہ باق نے آپ کو تین صاحبزادے عطا فرمائے بڑے صاحبزادے حضرت پیر محبوب الرحمن نقشبندی رحمت اللہ لے دوسرے حضرت پیر حبوب الرحمن نقشبندی رحمت اللہ لے اور تیسرے صاحبزادے حضرت محمد سعید الرحمن نقشبندی رحمت اللہ لے آپ کے پچیس سالہ دور سجادگی میں سنسلہ سنسلہ آلیہ نقشبندیہ کو بہت تقویت و فروغ ملا بے پناہ مسروفیت کے باوجود دنیا بر کے بہت سے ملکوں کی سیر و سیاحت کی اور ان ملکوں میں سنسلہ آلیہ نقشبندیہ کی تعلیمات عوام و خاص تک پہنچائیں مسروفیات کے باعث آپ علیل ہو گئے تھے طبیعت کافی حد تک کمزور حد تک جسم کی ہڈیاں بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی آپ نے اپنے وسال سے پانچ پرس قبل پیرونی دورے موقوف کر دیئے انیس سو انسٹہ انیس سو ساٹھ آخری تو برس آپ کی صحب بہت کمزور ہو گئی تھی اس کے بعد دوسرا عرص مبارک آٹھ جون انیس سو ساٹھ کو پھیر آ گیا مگر آپ اس عرصہ میں پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو چکے تھے کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے چند قدم چلنا بھی دشوار تھا چنانچہ آپ نے اپنے صاحب زادے حضرت پیر محمد ابی برہمان نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ چاہو براندے میں بیٹھ کر دوستوں سے ملو حضرت صاحب زادہ صاحب تعمیل ارشاد کی خاطر براندے میں تشریف لائے اور مریدین سے ملتے رہے مگر اس موقع پر یہ نظارہ بھی عجیب قیفیت کا حامل تھا جو ہی باہر سے آنے والے مریدین براندے میں آپ کے بجائے حضرت صاحب زادہ صاحب کو تشریف فرما دیکھتے تو حواس پاختہ ہو جاتے آٹھ چون کو رات کی مجلس حضرت صاحب زادہ پیر محمد ابی برہمان رحمت اللہ علیہ کی زیر صدارت ہوئی اس لیے کہ آپ باوجہ خرابی سے تشریف نہ لاسکے تھے بس یہ عرص مقدس آپ کی ظاہری زندگی کا آخری عرص تھا اس موقع پر آپ نے اپنے صاحب زادہ حضرت پیر محمد حبیب رحمان نقشبندی رحمت اللہ علیہ کو اپنا خلیفہ اور جانشین مکرن فرمایا بلاخر دو جنوری انیس سو اکسٹھ پا مطابق تیرہ سو اکاسی ہجری کو آپ کا مسال باکمال ہوا آپ کا مزار پر انوار اور آپ کے جانشین حضرت پیر محمد حبیب رحمان رحمت اللہ علیہ کا مزار پر انوار دربار آلیہ عید کاشیف میں آج پیر حضرت الحاج پیر حافظ عبدالکریم نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے تربار کے ساتھ مرچہ خاص و عام ہے جہاں اہل عقیدت و محبت حاضری دے کر اپنے قلوب و اذان کو نور ایمان سے مرور کرتے ہیں موجودہ سجادہ نشین نقیب اہل سنت حضرت الحاج پیر محمد نقیب رحمان نقشبندی متازل آلی اور ان کے بیٹے حضرت پیر محمد حسان عصیب رحمان نقشبندی مسند آرہا ہے جو کہ بڑے ہی پرطباق طریقہ سے اپنے ابو اجداد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے سنسلہ آلیہ نقشبندیہ مجددیہ کو فروغ دینے میں مصروف عمل ہیں ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ